موسیقی 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 فیشل کروانے سے سکن پولیشر لگانے پہ اور ان کا ریٹ جو ہے نا ایوریج علاقوں میں کراچی لاہور اسلام آباد پر شاہ تین سے چار ہزار روپے آئیے بلکل کہ آرام سے ہاں جی ہاں جی اور میں نے دیکھا میں نے ایک دفعہ کٹنگ کراتا ہوں ایک چوری آنکھ سے دیکھا کہ ایک بچے کو جو کو پتہ نہیں کوئی سکن پولیش یا کیا کر رہا تھا وہ ہمارا اپنا سلون والا میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ دوائیاں شوائیاں یہ وہ پتہ نہیں کیا کہ اس کو لگا رہا تھا کریم شریم مگر مجھے با خدا یقین تھا کہ وہ جو تھوڑا بہت بچہ لال ہوا نا اس کے بعد وہ اس کی چپڑے چپڑے کھانے کی وجہ سے ورنہ جو کریم شریم ہے وہ لگا رہا تھا وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ساری دو نمبر اور گھٹیا سے چیز جان آپ جیسے انپڑھ لوگوں کو یہ ٹیکنیکل چیزوں کی سمجھ نہیں آئے ایک منٹ بریک میں کہا تو تمہاری اپنی تعلیم کیا ہے سب کو تمانپڑ کہہ رہے ہیں تم خود کیا ہو کیا پڑے ہوئے بھائی دا میں میں نے میٹرک کیا ہوئے آہ آہ TOREPA311122 پلاہ پھولا میٹرک کیا ہو اور سکن سپیشلسٹ کی طرح بھی طرز زندگی بدل چکا ہے اب سٹائل سے ہر کام ہوتا ہے ہمارے سلون میں ہر طرح کا دور نہیں کہا کہ ٹالی ثالے پھنبالو آیا تھے چھلو فارو اچھا پڑا میٹرک پاس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہیں سے کام سیکھا ہوا ہے یا آپ کے موہ پہ بچے کام سیکھتے ہیں بھائی جان سیکنڈ کےٹ ہے میرے پاس تھائی لینڈ سے کورس کر کے آیا ہوں کورس یہ کورس کر کے آئے تو یاد اندازہ لگا کہ یہ کتنے کہ کورس کر کے آئے یار کار لیتا ہے کورس بھی کار لیتا بندہ کورس کر کے آئے نا تو وہ پڑا رہے تو کورس ہو جائے کورس ہے انہوں تھائی لینڈ تو کرنا پیاد ایسے انہوں ڈاکٹرہ جواب دیتا تھا ایک منٹ یہاں سنتری بچہ ہے ایک منٹ مجھے یہ بتاؤ اپنا چوٹ کیوں بول رہے ہیں کبھی شکل دیکھتی ہے تم نے تھائی لینڈ کی مونے جی میرا بڑا بھائی دبائی ہوتا ہے اور یہ دبائی کے ساتھ ہی تھائی لینڈ ہے دبائی کتھے تھے تھائی لینڈ کتھے اپنے پرادے کول کر لیے تو ہی aby دبائی کو تھائی لینڈ کے پاس لے کے گئے تھائی لینڈ کتھے تھائی لینڈ دبائی نہیں چھلی چند ہے اس نے تھائی لینڈ سے کورس نہیں کیا اس نے کاریونی ڈائیLIE ایک ایک بیشہ کیا صاعر کیا ہے اچھا صاحبہ کورس کو مجھے کی ایسا بھئی آپ نے تھائیلنڈ سے کورس تو کیا ہے کوئی حیات شرم بھی کر لیا کرو حیات شرم کا تھائیلنڈ سے کیا تعلق ہے ایت اہوار پہ ان لوگوں کے ریٹ اسمانوں سے باتیں کر رہے ہو تو جہاں پہ یہ ہزار پیاں کٹنگ کا لیتا ہے نا جو بندہ وہ فوری طور پہ دو ہیار لینا شروع کر رہا ہے جو پائنسو لیتا ہے وہ ہیار پہ آ جاتا ہے اس سے بڑا جرم یہ کر رہے ہیں کہ جس بچے کی ایج ابھی بارہ تیرہ چودہ سال ہے اس کی سکین پہ کوئی ایسا کیمیکل نہیں لگایا جانا چاہیے اس کو یہ مجبور کرتے ہیں فیشل پہ ایسے کیمیکل لگانے پہ کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ دو چار مہینے کے بعد بچے کے چہرے پہ زائر ہونا شروع ہونا ہے جان کیا کر رہے ہیں آپ کا دور سادہ تھا آج کل پولوشن کا دور ہے لڑکے بائیکوں پہ جاتے ہیں کیمیکل سے وہ سکین میں نا وہ دانے پیمپلز تو پھر ان کو ریموو کرنا پڑتا ہے سب بچہ بچہ جانتا ہے کہ تم ان فیشل کے نام پہ ان کلینزرز کے نام پہ کیا بچوں کے چہروں پہ لگا رہے ہیں سب جانتا ہے جی ایسی ایسی چیزیں لگا رہے ہیں جو خدا رہا خاصتہ سکین کینسر کا باعث من رہی ہیں آپ میرا کاروبار بنگ کروا دوگے بھائی میں پہلے اپنی چیزوں کو ڈٹال سے ساتھ کرتا ہوں پھر اپنے کسٹمر پہ یوز کرتا ہوں میں نے تمہارا کاروبار نہیں باندھ کرانا میں نے کسی دن تمہارے مو پہ تانگا جاڑ کے تمہاری زبان باندھ کرانی خود تو کہہ رہا ہے نہیں میں نے کوئی کورس کیا ہوئے یا کوئی ڈپلومہ کیا ہوئے ایک بندہ نے کیا بھی ہوتا ہے ازی جالی ساہ کوئی ڈپلومہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جو لڑکے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چٹے انپاد ہوتے ہیں سنتری صاحب چٹے انپاد ہوتے ہیں یار یہ سنتری کو بتانے کی کیا ہوتے ہیں کیسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروبار کے رکھوالے ہیں یار عام دنوں میں جس دکان کے اندر آپ کو دو بندے کاریگر نیر آتے ہیں اید کے نجدیک آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ اٹھ بندے کام کر رہے ہیں سار جی بندے لائیں کیوں نہ کاروبار بڑھ جاتے تو پھر کاریگر بلوانے پڑتے ہیں تو کاریگر بلاؤو نا تم تو دکان کے باہر بیٹھے ہوئے جو ویلڈر ہوتے ہیں ان کو اندر بلاؤ لاتے ہیں اور وہ ویلڈنگ کی طرح ہی بال کاٹ رہے ہیں جناب میں نے اپنے سیلون میں کبھی بھی ایسا کاریگر نہیں گھسنے دیے جس کے پاس سیٹیفکیٹ نہ ہو جی سیٹیفکیٹ پا میں ڈاکٹر کا ہو ڈاکٹر نے اوپر لکھا ہو کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس بچے کو خونناک ہے اوپر سے پاج نید اب کاریگر ہو پا میں اناڑی ہو پتہ تو چلتا ہی نہیں ہے جو بھی شہر کا مونی فون دیتے ہیں پائی جیئے ڈیان ہاں یہ فلانا ڈیزائی ہے ہاں ہاں ایسی کسی سلیبرٹی کا نام لے دیتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ کائل ہو جاتا ہے کہ ہاں ہی افلان سلیبرٹی گلت جامت ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں آئیگی سٹائل غلط ٹریٹمنٹ کر کر کے تم نے میرے ریشم جیسے بال اڑا کے رہے ہیں سٹائل ہے مجھے پتہ دیتے ہیں خدا دا واستر ہے کہ میں جو جیتیرہ ہے تیرہے شمکولوں سے تر نکھالے سر جی یہ ترہ ترہ کے الزام لگا رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں کہ میں نے آپ کا افیشل بھی کیا ہے خدا کا نام لو اپنے اوپر سب سے بڑا الزام لے رہے ہیں اس کا بے جل تم نے کیا ہوا ہے اس کیس کی تو زمانت بھی نہیں ہو نہیں میں نے یہ کسور کوئی نہیں میری اپنی گز کی میں نے سال بعد چھوٹی ملی تھی میں جذباتی ہوگیا میں کہا کار جانا ہے فیشل کرالوہ تڑی پر جائے لوں سرپرائز دانگا ایسا کسو اے دو اے تین دن لگا رہا تیرا وہ نہیں فرق پہا پھر اب میں کہا کہ چھوٹی نہ مکجب ایسا مرمان اٹھکت ہو گیا نہیں تو تم کیوں چاہی باتی ہوگئے پر جائے نے تمہیں کتنی دفعہ کہا جو ہے کس دفعہ کرو سرپرائز کو تم صرف تنہا دے دیا سر ان گھٹیا سیلون والوں کی وجہ سے کئی بیماریاں لوگوں کو لاحق ہو گئی ہیں یہ اپنے اوزاروں کو صاف رکھتے ہی نہیں ہیں وہی اوزار ایک پہ استعمال کیا ہے وہی بلیٹ دوسرے پہ استعمال کر دیا ہے اس طرح بیماریاں پیلتی ہیں اور یار آپ یہ کچھ چھوٹے محلوں میں چلے جائیں جو چھوٹے چھوٹے ہمام ہیں بار انہیں اس طرح تار کے اوپر تاوریہ لٹکائے ہوتے ہیں جیسے گو گا جی چھوٹے بزار فیصلہ باد کاٹ پیس نہیں باہر لٹکائے ہوتے ہیں اور جو مٹی کٹا پورے جان کی ٹریفک کا گاند اس طرح پر پڑا بڑے راملہ لیں ڈانگڑا لوں نے لائے گیا کہ اندر ہیں جی پھڑا دے نہیں جی میں نمائی کڑایا ہے یہ انہیں گندے ہمام والوں نے ہماری ساکھ خراب کی ہوئی ہے لہ جی انہیں تیتا ہے جی کورس تھائیلینڈ انہیں گی جی موں چوئی اس کڑ لیا نہا بڑی گا لیا سر جی تگیدہ انہوں کمنی ہوندہ اسٹائلین ابھی نمدنہ لانا بڑے ہیں مارے باہر اہاں پیلوانے تھے کیسا دانشور بنے ہیں انہوں آفٹر شیو لگے تھی ہیں جی تاپدہ ہے جی میں بچے کو لو چول نہیں کھوئی دیا اپر سے پاہج نیاد اب کاریگر ہو پا میں ناڑی ہو پتہ تو چلتا ہی نہیں ہے جو بھی شر کا مونیفن دیتے ہیں پائی جی ایڈیا ہے یہ فلانا ڈیزائی ہے ایسی کسی سلیبریٹی کا نام لے دیتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ کائل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ فلان سلیبریٹی ہے گلت جامت ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں غلط ٹریٹمنٹ کر کر کے تم نے میرے ریشم جیسے بال اڑا کے رہنے اوپایا میں نہیں اڑایا سو رہا تیرتے پٹرول پایا سی خدا دا بازتہ یا بینٹ کو جیدرہ حل ہے سر جیسے بال ایشم کو لو شیطر نہ کھا لے دیتے ہیں سر جیسے ترہ ترہ کے الزام لگا رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں کیوں نہیں کہ میں نے آپ کا فشل بھی کیا ہے اوہ خدا کا نام لو اپنے اوپر سب سے بڑا الزام لے رہے ہیں اس کا فیشل دم نے کیا ہوا ہے اس کےس کی تو زمانت بھی نہیں ہو نہیں سر جیسے کسور کوئی نہیں میری اپنی کلتی میں نے سالباز چھوٹی میڑی تھی میں جذباتی ہوگے میں کہا کار جانا ہے فیشل کرالوہ تاڑی پرجائی سرپرائز دانگا ایسا کسور اے دو اے تین دن لگا رہا انہیں فرق پر آیا پھر اب میں کہا کہ چھوٹی نا مکجہ بے برمان اشکت ہو گیا تو تم کیوں چیز باتی ہو گئے پرجائی نے تمہیں کتنی دفعہ کا جو ہے کہ دفعہ کرو سرپرائز کو تم صرف تنہا دے دیا سر ان گھٹیا سلون والوں کی وجہ سے کئی بیماریاں لوگوں کو لاحق ہو گئی ہیں یہ اپنے اوزاروں کو صاف رکھتے ہی نہیں ہیں وہی اوزار ایک پہ استعمال کیا ہے وہی بلیٹ دوسرے پہ استعمال کر دیا اس طرح بیماریاں پیلتی ہیں اور یار آپ یہ کچھ چھوٹے محلوں میں چلے جائیں جو چھوٹے چھوٹے ہمام ہیں باہر انہیں اس طرح تار کے اوپر تاوریے لٹکائے ہوتے ہیں جیسے گو گا جی چنیوڑ بزار فیصل آباد اور جو مٹی کٹا پورے جان کی ٹریفک کا گاند اس طور پڑا بڑے رام لا لائن دانگڑا لائن کہ اندر آئین جی پھڑا دنی جی میں نمائی کڑایا ہے یہ انہیں گندے ہمام والوں نے ہماری ساکھ خراب کی ہوئی ہے لہ جی انہیں کیتا جے کورست آئی لینڈ انہیں جڑاں نے کہے جے موچوی اس کڑ لینڈ بڑی گال لینڈ سر جی ٹاگے دا انہوں کامنی ہوندہ سٹائل انہیں ابھی نمدنا آنا پڑا ہے بھارے 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 پیل وانے سے کیسا دانشور بنے ہیں انہوں آفٹر شیو لگے تھی ہیں کہ تاپدہ جی میں بچے کو لو چول نہیں کھوئی لائنے لائنے جنگیا مجھے لینے ایک جوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا لاور جیسے شہر میں اگر ابھی تک پھاتک موجود ہیں تو اس سے یہ آپ اندائیہ لگا لیں کہ کتنی کو اکل مند حکومتیں آئی ہیں ہمارے ساتھ رہے